الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ واسحابہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کلامہ المجید کل نفس دائیقت الموت ونبلوکم بالشری والخیری فتنہ وعلینا ترجعون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم اللسانی یفقہ قولی ہم سب آج جس موضوع کے مطالق جمع ہوئے ہیں یہ موضوع ایسا نہیں ہے جس کا سامنا زندگی بھر میں کبھی کرنا ہی نہیں پڑا یہ ایسا موضوع ہے جو ہم میں سے ایک ایک سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ہے ذہنی پریشانیوں کے علاج میں دس فارمیولاز ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ دس ایسے فارمیولا دیکھیں گے جو فارمیولا اگر کوئی شخص اپنی سوچ کا حصہ بنا لے اپنی تھنکنگ کا حصہ بنا لے تو پرابلمز تو آنے ہیں ایسا نہیں ہے پرابلمز نہیں آئیں گے یہ فارمیولے معلوم کرنے سے پرابلم نہیں آئیں گے ایسا نہیں لیکن پرابلمز آنے کے باوجود مشکلیں پریشانیاں آنے کے باوجود کیسے ایک انسان انہیں فیس کرے ان کا سامنا کرے کیسے ان مشکلوں کے باوجود کامیاب ہو جائے یہ چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور ان پر غور کریں گے میں آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی زندگی میں پرابلم نہیں آنے والا ہے یا مجھے تو کوئی پرابلم ہوتا ہی نہیں ہے پرابلم نہیں آنے والا ہے تو پھر آپ کے لئے نہیں ہے لیکن اگر آپ بھی دنیا میں رہنے والے انسانوں جیسے نارمل انسان ہی ہو تو پھر پرابلمز تو آنے ہیں تو کیوں نہ ایسا کریں ہم آج یہاں جو بیٹھ رہے ہیں اور دس باتیں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آنے والی ہے کیوں نہ ایسا کریں کہ یاد کر کے جائیں یہاں سے انشاءاللہ تاکہ زندگی میں جب بعد میں پرابلمز سامنے آتے ہیں یا ہو سکتا ہے کوئی ابھی بھی پرابلم میں ہی بیٹھا ہوا یہاں تو وہ پرابلمز کے ٹائم پر بک کھولنی نہیں پڑے گی کتاب ڈھونڈی نہیں پڑے گی انٹرنیٹ پر سرچ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا کیا کرنا ہے میرے بھائیوں قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورة الانبیاء کی آیت ہے سورہ اکیس آیت نمبر پہتیس اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً میں تمہیں آزماؤں گا شر سے میں تمہیں آزماؤں گا شر سے شر جسے تم اپنے لئے برا سمجھتے ہیں جو حقیقت میں برا ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشَّرِّ میں تمہیں شر سے آزماؤں گا وَالْخَيْرِ خیر سے آزماؤں گا فتنہ آزمائش کے طور پر وَالَيْنَا تُرْجَعُونَ لیکن تمہیں میرے پاس ہی واپس آنا ہے میرے بھائیوں اس آیت میں ہمیں پتا چلا کہ آزمائشیں تو آنے والی ہیں یہ جگہ ہے دنیا یہ دارالابطلاء دارالامتحان اگزیمنیشن ہال ہے یہاں پر صرف اچھے لوگوں پر پریشانیاں نہیں آتی ہیں اچھوں پر بھی آتی ہیں بروں پر بھی آتی ہیں لیکن یہ بتاؤ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ زیادہ پریشانی اور آزمائش ہیں سب سے مشکل آزمائش کن پر آتی ہیں اچھے لوگوں کے پر یا برے لوگوں پر تو ہم دیکھتے ہیں آزمائشوں ہمیں سب سے difficult امتحان اللہ تعالیٰ نے کن کا لیا انبیاء کا پھر ان سے کم پھر ان سے کم پھر ان سے کم اب لوگ اس میں ایک بہتی غلط بات بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اور کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں تو کم سے کم سوچتے ہیں کیا بولتے ہیں بھائی ایمان زیادہ ہوگا تو آزمائشیں بھی زیادہ آئے گی تو زیادہ ایمان نہیں چیئے تاکہ آزمائش بھی زیادہ نہیں ہے عوض باللہ چلیے فیس ٹو فیس دیکھیں گے سوال کو کیونکہ سوال اگر کہیں ہے اور وہ چیز اگر اٹک رہا ہے گلے میں کانٹے کی طرح تو اس کو حل تو کرنا پڑے گا پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بے بھائیوں پریشانی آنا ایک بات ہے پریشان ہونا دوسری بات ہے جیسے مثال کے طور پر ایک ہیلڈی آدمی اسے سردی ہو گئی تو کوئی سردی ہوئی ہے لیکن کوئی شخص ہے جسے بہت جان لیوہ کوئی بیماری ہے اسے سردی ہو گئی یا جس کا defense system body کا خراب ہو چکا ہے اسے سردی بھی ہوئی تو سردی بھی اس کے لئے بہت خراب ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی ہے اگر مان لو کسی کوئی اگر آتر آپ کے سامنے بہت بھاری وزن آپ کے پرک دے تو کوئی عام آدمی نارمل سا آدمی ہے بہت بھاری وزن آ جائے گا وہیں پہ ڈیر ڈاؤن ہو جائے گا لیکن ایک پہلوان ہے اٹھا گے رکھ دیتا ہے کچھ ہوتا نہیں اسے پہلوان ہے نا وہ تو ہوتا کہا ہے میرے بھائیوں جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پریشانی آنے کے باوجود پریشان نہیں ہوتا ہے آدمی اور یہ ہوا نبیوں کے ساتھ آپ دیکھیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمین شاہی پیدا نہیں ہوئے تھے کس کا انتقال ہو گیا والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے چھ سال کی عمر ہوئی والدہ کا انتقال ہو گیا دادا سنبھال رہے تھے آٹھ سال کی عمر ہوئی دادا کا بھی انتقال ہو گیا دیکھیں آپ پوچھئے کسی سے جو یتیم پیدا ہوئے بڑے ہوئے ان سے پوچھو ان کا زندگی ان کی زندگی ڈسٹورپ گزرتی ہے زندگی بالکل نارمل نہیں رہتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبی بنایا سب سے پہلی گالیاں سننی پڑی تو خود کے ہی مشتداروں کے طرف سے سننے پڑی ایک سچے انسان کو جب جھوٹا کہا جائے اس پر شائر ہونے کا الزام لگائے جائے اس پر جادوگر ہونے کا الزام لگائے جائے بہت تکلیف ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کوئی جھوٹا آدمی ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک سچے انسان پر یہ الزام لگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا اسلام کی وجہ سے پوچھو کسی والد سے جس کی بیٹی کو طلاق دیا گیا ہے کیا بیٹی اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کے سارے بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا پوچھو کسی سے کسی کے بچے کا انتقال ہوا ہے تو پوچھو کیا بیٹی ہے بات دل پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ بیٹے کا انتقال ہوا وہاں خوشیاں منائی لوگوں نے مشکوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پہنچے مدینہ تو وہاں پر یہودیوں کی چالے ان کا الگ ٹینشن منافقوں کا الگ ٹینشن اہود کے اندر ستر صحابہ آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری پریشانیوں کے باوجود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جنہیں انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا نے بھی ایکسپٹ کیا ان در فورٹین ترڈیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سپریم لی سکسرسفل آن بود در سیکلر انڈ ریلیجس لیول وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام مشکلوں کے باوجود سب سے بڑے مثالی قردار انسان کے لئے بنے پریشانیوں کے باوجود پریشان نہیں ہوئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایک اور آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے کہے گا یا ایتوہن نفس المتمئنہ اے متمئین نفس نیک بندوں سے کیا کہا جائے گا اے متمئین نفس یہ نہیں کہا جائے گا اے پریشان پریشانیاں تو آئی آزمائشیں تو آئے لیکن پریشان نہیں ہوا تو میرے بھائیوں پریشانی تو آنے والی ہے کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے کہ ایک انسان مضبوط ہو سٹرونگ ہو کیونکہ مضبوط انسان وہ ہے وہ نہیں جو لوگوں کو طاقت سے پچھار دے اب حالات ٹینشن کے باوجود ایک انسان مضبوطی سے اس کا سامنا کر پائے تو وہ انسان اصل معنی میں مضبوط انسان ہے اگر آپ چاہتے ہو میرے بھائیوں تو زندگی تو جی نہیں ہے زندگی میں چوائس نہیں ہی ہے سامنے کہ نہیں جی ہوں یا جی ہوں کیا آپ کو پتا ہے کتنے سارے لوگ ہیں آج جو خودکوشی کر لیتے ہیں پرابلمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن بتاتا ہے ہر دو سیکنڈ میں ایک انسان خودکوشی کرتا ہے اٹیمٹ ہر دو سیکنڈ میں دنیا میں جو سٹیٹسٹکس ہے اس سے کیلکولیشن جب کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے دو سیکنڈ گزرے ایک آدمی نے خودکوشی کوشش کر دی دنیا میں ہر دو دو سیکنڈ میں ایک انسان خودکوشی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک عجیب بات یہ بھی بتاؤں گا کہ ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن سٹیٹسٹکس سے پتا چلتا ہے کہ بیس لوگ خودکوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ہی مرتا ہے انیس مرتے ہی نہیں ان کی موت نہیں لکھی دی اور جو ایک مر گیا نا وہ خودکوشی نہیں کرتا تو بھی مر گیا تھا کیونکہ اس کی موت کا وقت آگیا تھا تو جو لوگ سمجھتے ہیں نا تو اید بیس میں سے ایک انسان مر رہا ہے کیا پتا چلا زندگی موت ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اللہ تعالی نے جب موت لکھی ہے تو آئے گی لیکن ہاں جائز طریقے سے مرتے ہو حلال طریقے سے یا حرام موت مرتے ہو جہنم کی آنگ میں ہمیشہ سزا پانے والی موت مرتے ہو کیونکہ سی بخاری کی حدیث ہے جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کرتا ہے اسے اسی چیز سے جہنم کی آنگ میں سزا دی جائے گی تمہیں بھائیوں پرابلمز کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں کچھ لوگ بیماریوں سے نپٹتے رہتے ہیں پریشانی کی ویعہ سے ٹینشن ہو جاتا ہے بہت سارے پرابلمز کی ویعہ سے بلڈ پریشر کی پرابلم ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو ہارٹ کی ڈیزیز ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو الگ الگ طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹینشن اور پریشانی اور گم کی وجہ سے وہ لوگ گناہوں میں چلے آتے ہیں وہ اللہ کے تعلق سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ گناہوں کی زندگی چن لیتے ہیں شیطان کو بہت اچھا لگتا ہے جب آدمی گم میں پڑے آتا ہے گم جو ہے حضن گم قرآن میں کہیں اس کی تعریف نہیں کی گئی ہے گم جو ہے یہ گم لینا نہ لینا یہ ہمارے اوپر چھوڑا گیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں اختیار دیا آزمائش آئے گی لیکن آزمائشوں کے اندر بھی کیسے ہم اس چیز سے بچیں ہمیں طریقہ ہمیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے تو بتایا جو ملتا ہے وہ ہے اس کے خلاف کیسے بچیں تو میرے بھائیوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریاکشنری بن جاتے ہیں جیسے آپ کسی ڈان کی کہانی پڑھوں گے تو وہ ڈان بلتا ہے میں جاب لینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جاب میں انٹرویو دیا نہیں دیا 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 آخر میں جاب نہیں ملا تو میں ڈان بن گیا وہ ریاکشنری اور کئی ساری ظالم ساس ہوتی ہیں ان کی کہانی کیا ہے جب وہ بہو تھی تو ان کی ساس نے ان پر بہت ظلم کیا پھر آخر میں وہ ریاکشن میں آگئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کوئی انسان ریاکشنری بھی نہیں بنے ایکشن کرے ریاکشن نہیں کیسے کوئی انسان صحیح چیز پر چلے کیسے ڈٹے رہے کیسے پرابلمز کے باوجود نہ ٹوٹے کیا طریقہ ہے دیکھو یہ کوئی پروپگینڈا نہیں چل رہا یہ ریال بات ہے یہ طریقہ قرآن و حدیث میں ہے اور قرآن کے آیت پڑھئی ہے سورہ عالمران کی سورہ تین آیت نمبر 139 وَلَا تَحِنُوا کمزور مت پڑھو وَلَا تَحْزَنُوا گم میں مت آجاؤ وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی گالب رہوں گے تم ہی آلہ رہوں گے ٹاپ پہ رہوں گے اگر مومن ہو تو ایمان ہے تو اور بہت سی مثالیں ہیں بہت سی مثالیں ہیں جیسے کہ ہم درس کے دوران انشاءاللہ کئی مثالیں دیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فارمیلاز سب سے پہلا فارمیلہ ایمان اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بل بٹن دبائیں سبسکرائب کریں